کیا سرکار کی غصب شدہ زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز ادا کرنے سے مسجد کا ثواب ملے گا یا نہیں ایسی مسجد میں اعتقاف کیا جا سکتا ہے یا ممنوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں غصب شدہ زمین اگر ہو تو ظاہر ہے وہاں پر وہ مسجد بنے گی نہیں اور اس میں پھر اعتقاف بھی نہیں ہوگا لیکن غصب شدہ ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کسی کی شخصی ملکیت پر قبضہ کیا ہے پھر تو ظاہر ہے وہ غصب شدہ ہے اگر وہ سرکاری زمین ہے اور سرکار کے کسی پروجیکٹ کا حصہ ہے وہاں پر کسی نے جا کے مسجد بنا لی تو یہ بھی غصب شدہ کلائے گی لیکن عام طور پر جو مختلف کچھی بستیوں کے اندر مسجدیں بنتی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر منظور شدہ ہوتی لیکن غصب شدہ نہیں ہوتی اس لئے کہ وہاں پر جو نئی آبادی یا مضافعات میں بنتی ہیں ان کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ پہلے لوگ کچھ جا کے قبضہ کرتے ہیں سرکاری جگہ ہوتی ہے یعنی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی اس کے بعد پھر اس جگہ پر ایک خاص آبادی جب ہو جاتی ہے تو پھر درخواست دی جاتی ہے کہ اس آبادی کو منظور کیا جائے اور اس کا ایک سرکاری سسٹم ہے اس کے تحت جب منظوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے بلاخر لیز وغیرہ ہو جاتی ہے گیس بجلی سب چیزیں وہاں آ جاتی ہیں سرکاری ایک نظم کے تحت تو یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک مدت کے بعد اس دوران وہ گھر بھی غیر منظور شدہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو مسجد بنی ہوتی ہے وہ بھی غیر منظور شدہ ہوتی ہے لیکن وہ غصب شدہ نہیں ہوتی اس لئے کہ سرکار کی یہ جو بہت ساری زمین پڑی ہے جس پر ابھی سرکار کی توجہ نہیں ہے تو وہ سرکار اس میں عام طور پر عوام کو بنانے کی چاہت دیتا ہے اور شرط یہ ہوتی ہے کہ سرکار کا کبھی کوئی پروجیکٹ ہوگا تو پھر سرکار اس کو واپس لے سکتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کچھ عرصے تک یہ غیر منظور شدہ ہوتی ہیں اس کے بعد وہ بعض حبتہ منظور شدہ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لئے غصب شدہ کی تابعہ ٹھیک نہیں اور یہ مسجدیں ٹھیک ہیں جیسے وہاں پر سرکار نے گھر بنانے پر کسی کو روکا نہیں اسی طریقے سے وہاں مسجد بنانے پر بھی کسی کو نہیں روکا اور مسجد ہر مولے کی ضرورت ہے تو لہذا وہ مسجد بنے گی وہاں پر جیسے وہاں سکول بنیں گے ہسپٹل بنیں گے جیسے مسجد بھی بنیں گی تو اس مسجد کو یہ کہنا کہ یہ غصب شدہ ہے یہ ٹھیک نہیں غیر منظور شدہ ہے اور جیسے پوری عبادی منظور ہوگی اسی وقت یہ مسجد بھی بازابتہ منظور ہو جائے گی اور جب یہ پوری عبادی کے ساتھ مسجد منظور ہوگی اس وقت یہ بقاعدہ شرعی مسجد بن جائے گی تو وہاں پر اعتقاف وغیرہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں